بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ساکھ کی تین تاریخ سال دو ہزار چھتر بکرمی اور آج بودھ کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام دادا پوتو شوکہ بقائدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور پر تفسروں سے پہلے ایک بریک یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انایات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں بے شک بے شک ایک تو بھی وہ کلیریفکیشن فوری طور پر جاری کی جائے کیا دادا جی کہ اس سنڈے کو بھی ٹریننگ ورکشاپ نہیں ہو سکے گی بہ وجہ مسروفیات بہ وجہ ناگزیر مسروفیات ٹھیک ہے شکر ہے میرے پہ پڑھنے سے بات بچ گئی لہٰذا اب ہم پھر اسے اٹھائیس کو پلان کریں ظاہر ہے ہاں جی ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگی اٹھائیس طریق کو انشاءاللہ کریں گے یہ سامین اکرام نوٹ فرما لیں کہ ورکشاپ ہاں میں پھر اگلی ایک کینو پہنچے ہو وہ دے پہتا چلے گے جناب ہاں اور گلہ شکوہ کر رہے ہوں گلہ شکوہ کر رہے ہوں اس کا فائدہ کوئی نہیں چلو جی آئی ایم ایف ڈیل چھے سے آٹھ ہم نے کل کہہ نہیں دیا تھا چھے سے آسر اڈے برادر کا معجہ ہوگی تفصیلی دادا جی بات ہوئی نہیں تھی کہ اب اس کا دیکھ یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی ڈیٹیل جاری پڑ دیں دادا پوتا شو کے اوپر چھپیوئی ڈیٹیل ہے تا ساڑھے تے گداری دلزام لگ جائے وہ کیا دادا جی یار انہوں نے کہا ایٹمی پروگرام بخاؤ لیکن میں نے یہ کچھ بھی نہیں کہا آپ جی زیادہ بہتر ہے آپ جناب ان کا پروگرام سننے تنخواہ والی گل کاٹ دیں یار بچو اسی کیوں کریے نجم سیٹھی نے کہا پورا پروگرام کار دیتا ایکانومیسٹ کی بھی آپ نے بات کر دی کہ اس کی ریپورٹ بھی خوبی پڑ لیں اچھا یہ ہر وزیر خزانہ کتنا یہ کیوں کہا جاتا ہے اسے عام آدمی پر اثر نہیں پڑے گا اس سے بڑا مزاق کوئی نہیں عام آدمی پہلے ہی انہیں چھری پیر دی تھی یہ نا تو ان کا اثر پیر ہے عام آدمی کو تو چھری پیر دی نا اسے جی تو اثر پھر پڑے گا کس پہ یہ کوئی وزیر خزانہ نہیں بتاتا لو پائن جی آئی ایم ایف کے مذاکرہ ٹیپ آگئے نوے فیصد اچھا جی جو دس فیصد رہ گئے ہیں اس کے اندر کون کون سے معاملات ہیں بھلا دادر جی ایک تو وہ چینج سے کہتا ہے کرزوں کے تفصیلات بتاؤ ایک تو سی پیک جا رہے ہیں اچھا جی دوسرا چائنہ کے ساتھ جو ہم نے مختلف جائنٹ پروڈکشن نہیں کہا رہے کی جی ایف تھنڈر ہو گیا ٹی سیونٹی ٹو ٹینک کو ہو گیا ہے کوئی پاور پلانٹس ہو گئے دو چار پاور پلانٹ ہو گئے وہ کہتا ہے جو دری اچھی بچھی ڈیٹیل ساری ہمارے ساتھ شیئر کریں کیا اس کے چوکی دار کا نام بھی بتائیں کہ اس کے دروازے پر کون کھڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ داس پرسنٹ جو باقی بچے میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں آپ تو نوے پرسنٹ میں پھر کیا تا ہے بایا بتا نہیں نوے پرسنٹ میں کیا پتا ہے بایا اور بات ان پر فسی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ چائنہ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہ اس سرٹ پر ہوئے تھے کہ کسی تیسے ملک کے ساتھ شیئر نہیں ہوں گے ہاں جی اور اس بات کو عمران خان نے بہت ایکسپلائٹ کیا تھا کنٹینر پر کھڑو کے بہت ایکسپلائٹ کیا تھا ماما ہون آپ کارنا کارنا شیئر ہاں پتا چلے اگر اتنا پانی ہے اتنا سا ہے اتنا تپڑ ہے تو کرنا اب بیٹا شیئر کر چائنہ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں پتا چلے لیڈر کون ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے کھوتا کھیلے گا یوٹن لے گا ٹھیک ہے جھوٹا آدمی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے اور دادا جی اہم بات یہ ہے کہ کنٹینر پر کھڑے ہوکے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایلن جی کی ڈیل شفاف نہیں ہے مدروف آل سکیمز ہے کتر کے ساتھ خود آئے تو پھر بھی نہیں بتایا نہیں وہ پرلی وہ تو بہت پرانی بات ہے یہ تھی ہے اجی شیدہ ٹلی مون پیٹتا پیا سی بڑا یہ تباہی ہے بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے وہاں پہ جا کے کہا آتے ہیں کتر میں جا کے کہ کھل یہ جنب ٹرانسپیرنٹ ڈیل ہے شفاف ڈیل ہے واپس آ کے پھر ہو ہی شروع ہو جانے نو دس مہینوں میں میں نے یہ ایویلویٹ کیا کہ دادا جی انہیں اس دفعہ بھی نہیں پتا تھا کہ اکومت مل جائے گی یار مجھے یہ لگتا ہے جس طرح انڈین میڈیا الوی کا اس کا مزاق اڑانا شروع ہو گئے ہمیں دوسری طرف آ کے پوزیشن لینی پڑے گی یعنی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ان کا ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ان کی بیستی پاکستان کی بیستی ہے بہت مزاق اڑا رہا انڈین میڈیا ان کی دو باتیں جوڑ کے شروع ہو جاتا ہے پہلے ایک یاسی ہون ایک ہیں تو وہ تو موڈی بھی کرتا ہے اس میں ہمارے پرائیم نیسٹر کا کیا کرنے ہو رہا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر کو آج پر خصوصی ٹارگٹ کر رہے ہیں میں آپ کے کار بات بتاؤں یہ جو جوہلا ہے نا نوکری بھی کرنڈے ہیں نار حقیقتی بھی چلانڈے ہیں اس طرح کے جوہلا ہے نا ہاں جے کیوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو سامینہ قرام آپ کو بتاتا ہوں انڈین نے ایک اور کام ڈالا ہے کیا منیچ نہیں جالے پائے نا دسنہ ہوتا نا وہ کہ کرتے ہیں سکریپ ڈکھتے ہیں اور سورٹ فیر میں ڈال دیتے ہیں اچھا سورٹ فیر میں آپ کو پتا نیوٹل وائس ہوتی ہے اور اریجنل ایکسنٹ کے اندر ہوتی ہے انڈین کے اس وقت جتنے بھی چینل پاکستان پر حملہ ہوئے آور ہوئے ان کی پہلی اسائنمنٹ پھلا کے آتی کیا تھا جی یہ ڈاؤٹ کریٹ کرو پاکستانیوں کے مائنڈ کے اندر کے یار ایسولہ ہو سکتا ہے ڈگاؤ ہے یہ اسائنمنٹ انہوں نے بڑی کامیابی سے انڈرٹیک کی حتیٰ کہ ان کی اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے ہمارے بہت بڑے افسر جو ہیں میڈیا کے دی جی آئی ایس پی آر کو کودنا پڑ گیا وضاحت دینے کے لیے ایک دفعہ نہیں دو تین مرتبہ لیکن انہوں نے تشکیق کا عمل جاری رکھا انہوں نے شاک ڈال دیا اس کا مطلب ہے ان کی سٹریٹیجی کامیاب ہو گئی ہم نے ان کی سٹریٹیجی کا پھر معاینہ کیا تو پتا چلیا کہ اس دفعہ یہ اپنی وائسز میں نہیں آئے مثلا ایک چینل ہے بوک وہ اٹاوا میں ریجسٹر وہ اٹاوا سے کیا گیا ہے یعنی یو ایس اے سے کناڈا سے کیا گیا اور اس پہ جو کانٹنٹ پڑا ہوا ہے وہ سارے کا سارا وہ بدبودار کانٹنٹ ہے جس میں پاکستان کو ماں بینڈ کی ننگی گالیاں دے گئی ہیں لیکن ہے وہ اریجنل انگلیش ایکسنٹ کے اندر کیونکہ وہ سوفٹ ویر لکھ کے آپ لکھ کے نا سوفٹ ویر میں ڈال دیتے ہیں تو سوفٹ ویر ایسے بن گئے ہوئے ہیں جو خاتون یا صاحب کی آواز میں ہوتا ہے اور وہ اریجنل ایکسنٹ کے اندر ٹیکسٹ ٹو سپیک سوفٹ ویر ان کو کہتے ہیں ہاں ٹیکسٹ ٹو سپیک سوفٹ ویر ہم تو بتاتے ہیں کہ جاہل لوگ جیڑے دیں نا نوکری بھی کرنے دیں نال چینل بھی چلانے دیں میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت ٹی وی تے گئی دنیا ٹی وی تے دنیا فانی ٹی وی پتہ نہیں کیڑے کیڑے ٹی وی یہ جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہو ان کو بھی بتا دیں اس کا نتیجہ لازمی بھلا کیا ہوتا ہے جاتا نا آپ اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ پوری دنیا کو آپ کے خلاف کر دیتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حافظ سعید صاحب جو ہے یہ تیزادی کی تحریک لڑے ہیں مظلوموں کی مرض کرنے ہیں تو ان کو دہشت کرنے کیوں قرار دے دیا اوپائے نو کام کر رہے ہیں انہوں نے بیک اینڈ اوپر جو توسی آپ ان لوگوں گمراہ کرنے لگے انہوں نے وہ لوگوں کو قائل کرنے لگے ہوتا ہے لیکن میرے ایک سوال فیفت جنریشن کے سپاہی کدھر ہیں اس سارے انڈین پروپیگنڈے کے خلاف وہ سپاہی کدھر ہیں اے میں نے پتا ہے کدھے ہیں لیکن میں دس منا نہیں اے میں نے پتا ہے لہ دیرام میں نے جونڈہنڈ کے خبریں رکھی تھی اچھی سی خبروں سے آگاز کرنا ہے لیکن میں پہلے زرتاج گل صاحبہ کو اس بات کا کریڈٹ دے دوں کہ بلوچستان میں سلاب اور بارچوں سے سنتیس افراد جان سے گئے جبکہ دو سو زخمی ہے زرتاج گل کو اس کو کہتی بارچوں کا کریڈٹ ہماری پی ٹی اے کو متوجہتا ہے یار احمق لوگ نہیں یار ان کو کوتہ ہی نہیں ہوتا کیا بولنا ہے اسے لوجناب عمر جڑے اسد عمر صاحب جڑے نے انہوں نے کہا جی ایف ای ٹی ایف کوئی لنک نہیں گا آئی ایم ایف دی کنڈیشنلٹیز دینا لے یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے ای ایم ایف ہمیں الگ جوتے مارے گا ایف ای ٹی ایف الگ مارے گا یہ ان کا اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ نہیں دونوں سے الگ الگ جوتے پڑھ رہے ہیں دونوں نے ایک اٹھے نہیں مارنے ٹھیک ہے سو ان کے سو ان کے اور ننانوے پہ آگے گنتی میں انہیں بھلوا دوں گا انشاءاللہ اسد عمر سے رگے ڈا اسد عمر صاحب فرماتے ہیں یار کیسے اثر نہیں ہے پیچھے تو یہ کوئی فورس ہے نا آپ اس کی مارکٹنگ دادا جی کیوں کری جا رہے ہیں میں اس کو لو کری جا رہا ہے کہ وہ گل میں اینی کیس آگے تو میرا کیس عدالت اچھے ٹھیک ہے تو وہ نے کہہ دیتی تھے وہ کموں بیش میرے بھی خیالات وہی میری بھی اطلاعات وہی تھی اور میرے پاس کافی عصے سے تھی لیکن ظاہر ہے ہماری حمد نہیں پڑھ رہے کہ ان ماروزی حالات کے اندر اگر اسی بڑی مشکل نسے سے بچے ہیں تو کی ضرورت ہے پنگا لینڈ جی خبر سنے پھر چیر پرسن اغرا عزمہ عدل فرماتی ہیں کہ گیس اسی فصد تک مہنگی کرنے کی تیاری اضافہ نا گزیر ہے اطلاع یکم جولائی سے ہوگا یہ بھی عزمہ ہی ہے جی جی یہ بھی عزمہ ہی ہے عزمہ نے بڑا تانگ کیتا ہے یہ اس پاس سے بھی ہوئے بنیادی طور پر دیکھیں نا جب ڈالر سو روپے کا تھا تو ساڑھے پانچ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او کے اوپر بجلی گیس امپورٹ ہوتی تھی یعنی ساڑھے پانچ سو روپے کی ٹھیک ہے اور جاتی تھی جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ساڑھے پانچ ڈالر کا مطلب تھا کہ یہ تقریبا ساڑھے پانچ سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او جی بالکل اب بھی قیمت وہی ہے اب ہو گیا قیمت تو وہی ہے بھی سال کے لیے وہی ہے اب ہو گیا ڈالر ایک سو چالیس کا وہ کوٹڈ دیکھو سامین اکرام آ جائے دیتی گال ہو جائے ہر جو پاس ہے باقی پوزٹیو نیگٹیو خبرہ سایٹ دکھا دی سامین اکرام آہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اوپر بہت ساری زبان درازی کی اور بکواس فرمائی اور ہمیں چیلنج کی ہم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے اوپر دیکھے جو آپ کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے اے میں مو چوکے حقیقتی ویترہ بکواس کرنی چروع کر دیں دیں انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈالر کے دو سے تین ریٹ چال رہے ہوتے ہیں ایک ٹیٹی ایک ٹیٹی کلین ایک اوڈی ٹھیک ہوتا ہے اور ایل سی جب کھلتی ہے تو بینک ادھر ادھر کر کے قیمت فروخت اور قیمت خرید کے اندر قیمت خرید بینک کی قیمت خرید جب بائے لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بینک آپ سے اس ریٹ پر خرید دے گا آپ کی قیمت خرید نہیں بینک کی قیمتیں خرید یعنی آپ فروخت کریں گے جب تو وہ بائے والا ریٹ لگے گا اور جب بینک آپ کو بیچے گا اور آپ خرید دیں گے تو وہ سیل والا ریٹ لگے گا گزشتہ روز ساٹھ یورو کی میں نے ٹرانزیکشن خود کی ہے یورو کا ریٹ ایک سو ساٹھ روپے ہر جگہ کوٹ ہو رہا ہے مجھے اپنے کارڈ سے ایک سو چھاسٹھ روپے چھتیس پیسے کا پڑا یہی افرق بیان بینک نے کمایا یا بینک نے اور جو دوجہ بینک تھا جس کو انہوں نے مل کے لوٹ مار کی لیکن چھیر پہ آپ کو اضافی ٹھو گئے ہر یورو کے پیچھے حالانکہ افیشلی کوٹڈ پرائیس یہ تھی ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ نے اوڈی کے اندر ایڈوانس کے اندر بک کار رکھا ہے ڈالر تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کہنے لگے دیکھنے آپ ایک سو چالی کار ڈالر میں نے تو ابھی کارل کھولی ایک سو اٹیس کی دائیگی کی ہے میں نے کہا میرے پاس دماغ نہیں ہے آپ کے ساتھ کھینے کا ہو سکت آپ نے یقین ہے ایڈوانس میں بوکنگ کی ہوگی ڈاؤن پیمنٹ زیادہ کر دی ہوگی بلکہ ہو سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ نے کھول دی ہوگی تو ڈالر اسی وقت ہی خریدا گیا ہو تو آپ کو ایک سو اٹیس کا پڑ گیا ہو ٹھیک ہے نا تو یہ جو فرق ہوتی ہے نا ٹیکنیکل ان ٹیکنیکل فرق کو تھڑے پہ لا کے پھکڑ پان کرنے کے اندر جو یدے طولہ حاضرت کیا ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ہی نسل نے کیا جس کو یوتھی آز بولا جاتا ہے پہلے تو ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ سسٹم کیا ہے آئی ایم ایف ورڈ بینک کلو کرزے لے کے کھا گا آئی ایم ایف ورڈ کے کرزے جو ہوتے ہیں وہ ڈائی سے تین پرسنٹ ہوتے ہیں مہنگے نہیں ہوتے ورڈ بینک کا کرزہ تو ہوتا ہی ایک پرسنٹ وہ ورڈ بینک سوڑا ماما لگتا سنو ایک پرسنٹ تو کارتے کرزہ میں نے کہا تینکیو ویری مچ ماما تے نو پتا ککھی گانے ایدھے تو بیعث کرنا آگیا ہے یہ سارے یوتھی آز کی بیماری انہیں ککھ کا نہیں پتا فنانشل سسٹم کا تو ان کے بڑے گروہ کو نہیں پتا تو زیویگ تو لے آورا ہے آسد عمر صاحب او ایم او پتا ہے آسد عمر کو لہذا وہ پھر اس طرح کی باتوں پہ آگے ہمارا دمال چاٹتے ہیں تو آج میں نے کہا کہ سامین اکرام یہ ڈالر کا جو ہے نا فرق اس کو درہ سمجھ لیں اسی طرح آپ نے بھیجے ایک سو چالیس کا ڈالر پڑھ کے آپ نے یو اے ای سے یا امریکہ سے ڈالر بھیجیے یہاں پہ آگے جب ٹرانسفر ہوئے نا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پتہ چلا جناب ایک سو بتیس کا پڑا ہے ایک بڑا رائٹی ریٹ ہو کے تو ایک سو چھتیس ملے ہاں بھائی میں نے تو ایک سو چالیس کے بھیجے تھے یہ ایک سو چھتیس کیسے ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ چار روپے ادھر ادھر بینک لے گیا اگر آپ نون بینکنگ چینل سے بھیجیں گے کرنسی کمپنی سے بھیجیں گے کرنسی ٹرانسفر سے بھیجیں گے تو وہ آپ کو وہیں پہ بتا دے گا کہ پائی جن آپ نے آپ واشنگٹن سے پیسے بھیج رہے ہیں لاہور تو آپ نے وہاں پہ کتنے پیسوں کی ادھائیگی کرنی ہے آپ نے کہنا جی میں نے لاکھ روپے کی ادھائیگی کرنی ہے وہ کہے گا پھر اتنے ڈالر مجھے دے دیجئے میں وہاں پہ لاکھ روپے ڈیلیور کر دے جی بالکل پوچھتا ہے ویسٹرن یونین بھی پوچھتا ہے یہ کرنسی ایکسچینج کمپنیاں پوچھتی ہیں بینک نہیں پوچھتا بینک آپ سے کہے گا جی کتنے ڈالر بھیجنے آپ کہیں گے اتنے ڈالر بھیجنے وہ کہے گا جی اتنا میرا کمیشن ہے اتنے فلانے کے چارجنے اینڈ نہیں دے دی ٹھیک ہے آپ کہیں گے میرے پاس ڈالر نہیں ہے کہے گا اوکے اس وقت ڈالر کا ڈیٹ وہ پڑھ لیں سکرین کے اوپر کتنا آ رہا اس کے حساب سے آپ مجھے روپے دے دیجئے آجھا جی اس کے بعد وہ کہے گا وہ جی وہ روپے دالر تو نہیں مل رہا ہے تو کرنسی ڈیلر سے لینے پڑھیں گے دو روپے فی ڈالر کے حساب سے اور دے دیجئے اس ہاری رقم آپ سے وہ لے گے یوں وہ ڈالر ٹرانسفر کر دے گا یہ بینک کی بات بتا رہا وہ آپ کا ڈالر ٹرانسفر کرے گا منی ایکسچینج والا جو ہے وہ آپ کی کرنسی ریلیونٹ کرنسی مثلا وہ پوچھے گا آپ کہتے ہیں بچے کو جی میں نے وہ پڑھ رہا ٹرانٹو یونیورسٹی کے اندر بچہ پڑھ رہا یا بیجنگ یونیورسٹی کے اندر میں نے اس کو مینے کا خرچہ بھیجنا ہے وہ کہے گا فرض کریں بیجنگ یونیورسٹی میں وہ کہے گا کتنے یوان ڈیلیور کرنے ہیں یہ کرنسی ایکسچینج والا آپ کہیں گے جی میں اسے ہزار یوان دینے وہ ٹک 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 کر کے کہے گا اتنے آپ مجھے روپے دے دیں تو میں اتنے یوان ڈیلیور کر دوں تو یہ جو اوپن مارکیٹ اپریشن اور او ڈی اور ٹی ٹی اور ٹی ٹی کلین اور ٹی ٹی فلانا ٹی ٹی نبکانہ یہ جو چار پانچ ریٹ آپ کو بزنس ریکارڈر میں لکھے ہوئے ملتے ہیں نا ان کو پڑھا کریں اور نہیں پڑھا تو پھر کام ہمارے ساتھ آگے متقانہ لگایا کریں ٹھیک ہوگی جی صحیح ہے لو پا جن کل پھر فاکی کبھی نہ جلاس ہویا ہے ہاں جی امنیسٹری سکیم فائنل امنیسٹری سکیم فائنل ہو گئی ہے اور امنیسٹری سکیم جو ہے نا وہ اپنا وہ تقریر فرما رہے تھے نا مولانا صاحب مسجد میں بیٹھ کے تو کہ جناب پولس رات جو ہے وہ باریک سے بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے تو وہاں پہ ایک مراسی بیٹھا وہاں ریٹائرڈ مراسی وہ ریٹائرڈ مراسی صاحب کہنے لگے مولانا صاحب آتے ہیں پھر نا لگا نا لیا گلہ ٹھیک ہے تو وہ جناب اے تو پھر نا کرنا لیا گلہ کہ جناب دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک سوری دوزار تین سے لے کے دوزار چودہ تک اس بندے نے تمام ٹراز ایکشنیں بینک سے کیوں اس کا ریکارڈ اس کے پاس ہو جس نے اب آ کے امنیسٹری لینے دس ہو یہ آ رہے گا گلہ نے اور پھر جناب اس نے بقیدہ ٹیکس ہدا کیا ہو اور انڈیکلیرڈ اور وہ بڑی بڑی کامپلیکیشن آئی ابھی ڈیٹیل جاری ہوں گی نا آرڈیننس کے ساتھ ڈیٹیل آئیں گی تو پھر ہم جناب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس نے سارے ٹیکس دی ہوں گے وہ آپ کی امنیسٹری کیوں آویل کرے گا صحیح بات لو جی آخری خبر اور اس کے بعد سیگمنٹ کا وقت پورا پاکستان نے ایک ارب ڈالر جو ہے وہ یورو بانڈ کا ادا کر دیا ہے دو ارب ڈالر کے یورو بانڈ اپریل دو ہزار چودہ میں لانچ کیے تھے جناب عساق ڈار صاحب نے جناب محترم عساق ڈار صاحب قادری نہیں قادری حجویری قادری حجویری نہیں حجویری ٹھیک ہے یہ خیر ہے اتنی حصد دی جاری ہے یار مجھے وہ ولی اللہ لگتا ہے بندہ یار اس کے چیزوں کو میں نے کیاڑ کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ان کے اوپر بہت زیرہ الزامات تھے لیکن یار اب حجویری ٹرسٹ آپ دیکھو اللہ کے بندوں کے لیے وہ آسانیاں بانٹ رہے تھے لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور ذاتی اکاؤنٹ سے ذاتی پیسے سے جو ان کی چارٹرڈ ہم نے چھتیس کروڑ اس کا بھی دبا لیا ہم نے چھتیس کروڑ اس کا پکڑ گئے اپنے پنجاب کے بینک میں ڈال لیا چھتیس کروڑ اچھا مزے کی بات تو میں میں بتاؤں وہ جو ہے حافظ صحیح صاحب کے مدرسے چھاسی کروڑ اپے مہینے کا خرچہ ہے ان کا کرو جی پنجاب گورڈمنٹ نے کیا تھا ارکل پیسے ہی نہیں گئے آنکھ مار کے سب کیا کریں قومی مفاد کا مسئلہ ہم حقیقت بھی بیان نہیں کر پاتے اس طرح کے موضوعات کے اوپر لیکن پنجاب گورڈمنٹ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس خرچہ کوئی نہیں وفاق کہنے تھا میں کیا کروں خیر دو ارب ڈالر کے انہوں نے یورپ بانڈ جاری کیے تھے جناب اور ایک ارب ڈالر جو تھا وہ پانچ سال کے لیے تھا اور ایک ارب ڈالر دس سال کے لیے تھا تو جو پانچ سال والا ایک ارب ڈالر تھا وہ واپس دینے کا وقت ہو گیا ہے اس وقت انہوں نے ساڑھے سات پرسنٹ ساڑھے سات پرسنٹ پہ یہ بانڈ اٹھائے تھے تو پی ٹی آئی کے فنانس کے ویزرڈ ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے نا ایک تو ویزرڈ ہوتا ہے ایک لیجنڈ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ایک نام میں ایک لیجنڈ اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر بڑی تنقید فرمائی تھی کہ بہت ہائی ریٹ پہ لیا ہے اسد عمر صاحب یہ انہوں نے سوا سات پہ لیا تھا میں ایک پرسنٹ آپ کو اپنی ذاتی جائدات بیج کے دوں گا آپ مجھے آج کی ڈیٹ میں سوا آٹھ پہ لائے دکھیں کوئی نہیں میں آپ کو سلوٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ کے پہنچ چوموں گا مو نہیں چوم گا پہنچ چوم گا اور کہوں گا کہ اب تک جو میں نے بکواس کی تھی وہ جھوٹ تھا آپ سچے آج سوا سات والا ریٹ واپس کہا رہے ہیں نا جی سیئے ٹھیک ہے تو کریں نا آپ دادا جی آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بھی نہ کرنے والی بات ہوئی مملکت خدادات پاکستان کا جو مرکزی بینک ہے یعنی سٹیٹ بینک اس کی ویب سیٹ پر تین ماہ کا ریٹ گیرہ پرسنٹ چھ ماہ کا گیرہ اشاریہ سفر آٹھ فیصد اور بارہ مہینے کی تو بیڈی ریسیو نہیں ہوئی یعنی آپ اتنا انٹرس دہی نہیں سکتے یہ جو کہا تھا نا کہ وارم ریسپانس نہیں آئے گا اور حکومت نے ارادہ ملتوی کیا پرسنٹ کے پروگرام میں ہم نے خبر بھی پڑی وہ اسی سنسلک کی کر رہی ہے حضور انٹرس ٹیٹ نہیں سمالا جا رہا ہم نے سارا کچھ گھوم گھوم آ کے جوڑ دیا آئی ایم ایف سے اور اس کا اطراف بھی کر دیا کہ سعودی عرب سے پیسے ملیں گے آئی ایم ایف سے چائنہ کے علاوہ باقی سارا کچھ آئی ایم ایف سے جوڑ گیا جب آئی ایم ایف کو پچھلا کہ میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہوں اب وہ چڑ گیا درخت کے اوپر بھائی وہ پہاڑی کے اوپر چڑ گیا اس سے کہا بھائی میں تو پہاڑوں پہ جا کے کیا کرتا ہوں یہ آئی ایم ایف بالکل اس طرح اس گیدر جیسا بنا ہوا اس وقت اس آگڈار نے پانچ سال سمجھ نہ ہوئے آج رب اس کو ہم پیار کی زبان کہتے ہیں بھائی اس میں ہم کبھی کبھی بول لیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بڑا للڑ ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوئے اس طرح کی اس لیلڑ کو میری باتیں سمجھ نہ آمیں آج پانچ سال کے لیے ڈھر صاحب نے کیا تھا پانچ سال کے لیے بانٹ رہی کیا تھا سن لیجیے سٹیٹ بینک کہتا ہے پانچ سال کا ییلڈ کا ریٹ بارہ آشاریہ چھے چار پرسنٹ ہے اب ساری جداد پہ تب بھی اوپڑ نہیں کر چکتا آج نہیں وہ کرے نا سوا آٹھ پہ کرے نا ہو ہی نہیں سکتا سوا آٹھ پہ لے گیا اور میں تیرا کی خیال ہے کہ میں اہم ہی آفر کرتا کہ میں جائے تھا نہیں میں نے تو میں نے تو اس کو کہا ہے کہ تُو سوا ساتھ پہ تنقید کرتا نا سیون پوائنٹ ٹو فائی ٹو بی کنسائز سامین اکرام یہ سیون پوائنٹ ٹو فائی نے یہ ایڈ پوائنٹ ٹو فائی پہ لا کے پیسہ دکھا دیں اوپن مارکیٹ سے اوپن مارکیٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ دنیا میں جا کے سینے پہ آتھ مارکے کہتے ہیں ہم امیر ہوتے ہیں پیسے بھی مارے پاس بڑے ہیں بہت درہ مشکل وقت آ گیا ہے جب کسی نے پیسہ دینا تو دے دیں تو لوگ پھر آپ کو پیسے آفر کرتے ہیں کہ پوائنٹ کٹ تو کٹ ریٹ ریٹرن دے دینا تُسی بڑے ہو پیسے تو آڑے والا محفوظ رہنے ہیں آپ کی طرف پیسے ہمارے محفوظ ہوں گے کہیں نہیں جانے لگے آپ پیسے لے جائیں کچھ بات نہیں سودباد میں آ جائے گا اگر یہ کریڈیبلیٹی بندے کی اگزیسٹ کرتی ہو تو ٹھیک ہے اور اگر کریڈیبلیٹی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا پھنی اوہے اس کو اندر کس نے گھسنے دی ہے اس کو باہر نکالو اس کو باہر نکالو میرے فنانس مہسٹر نے جب جس دن میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس دن تک واشنگٹن میں ہونا تھا جب کسی نے گھاسی نہیں ڈالی تو ہم دو دن پہلے گھار واپس آ گئے اور اس کو سٹریڈ بینک اپنی ویب سیٹ پہ لکھتا ہے نو بیڈ ریسیوڈ بارہ میں انہیں کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ انٹریس ریٹ کتنا ہوگا لہٰذا حکومت گرزہ اپنے مقامی لوگوں سے یہ اپنے مقامی لوگوں سے جو مانگ رہی ہے اس کی لئے کوئی بیڈز ہی نہیں آئیں ٹھیک ہو گئے کمال نہیں ہے دادا جی اتنی بھی سین نہیں ہے اے کمال ہو گیا ہون وقفال ہے سامین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفال دادا پوتا شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میم سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے ثرو ہمیں میسج کر سکتے ہیں دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیلکل جی بیس ملا بیس ملا پہلا میسج احمد رضا کا ہے پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ پی ٹی اے کے جو میسجز آ رہے ہیں کیا یہ واقعی موبائل فون بند کر دیں گے یا بس ایسے ڈرانے کے لیے کیا میسجز آ رہے ہیں دادا جی جو تین تین سال سے موبائل استعمال ہو رہے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کا دیوائز ریجسٹر نہیں ہے پاک نمبر کے پی آئی نمبر کیا ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آئی اے می آئی نمبر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ہے جی ہے مجھے ابھی تک میسج تو نہیں آیا جی لیکن میں توہ کوئی کہا رہا ہوں کہ میرا موبائل پکا پکا بند کر دینا حالانکہ پاکستانی کمپنیوں سے خرید دے ہوئے موبائل ہیں اور پاکستان میں ہی خرید دے گئے ہیں اور پاکستان میں ہی چل رہے ہیں جی زفار خان کا دادا جی میسج آیا ہے اور وہ آپ نے میسج سن بھی لیا تھا اردو کے حوالے سے آپ نے ایک ڈیٹیرڈ میسج کیا کہ یہ فرمائیے کہ دادا جی جس طرح انگریزی میں زی کا لفظ بولا جاتا ہے زے کی آواز کے لیے اردو میں زے بھی ہے زواد بھی ہے زوئی بھی ہے یہ کیوں ہیں دیکھئے بنیادی طور پر اردو کے اوپر جو چیزیں ڈومینیٹ کرتی ہیں وہ پرشن عربی عربی اور ترکش ہیں اور تینوں کے زے کے جو الفاظیں وہ ہم اٹھا کے اپنے ہاں لے آئے اور ظلم ہم نے کیا کیا کہ دعا جو تھا والا دعا لین والا دعا جی اس کو ہم نے دال سے وہ دال کا پائی تھا اچھا ٹھیک ہے اس کو دال سے اٹھا کے ہم نے اس کو بھی زے کی آواز میں دکیل دیا ٹھیک ہے ہم نے زال جو تھا اور زے جو تھا ہے ان کی بھی آوازیں ڈیفرنٹ تھیں ان کو بھی ہم زیڈ کی وائز میں لے آئے زی زی کارچہ ڈی ایسی اردو کے الفابیٹس کے اندر اس لیے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آپ نے بہت لمبا میسج کیا میں نے بڑی توجہ سے آپ کا میسج ہونا ہے جب یہ نوری نستہ لیگ کو کمپیوٹرائز کر رہے تھے نا نائنٹین ایٹی ٹو کی بات اس وقت ایک آدم میٹنگ کے اندر مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا جب اردو بورڈ والے ہیں نہیں پرائیوٹ کمپنی کی تھی ٹھیک ہے اور وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھئے اپنا زبر زیر پیش اور جزم لگانے کو آپ نے جتنا مشکل بنا دیا ہے نا اس کے بعد اگلی نسل کو یہ لینگویج بھول جائے گی یہ ہم نے ان ڈیویلپر کو بڑا پٹ پٹ کے کہا تھا کہ یار یہ جو آپ ظلم کرنے لگے ہونا یہ اگلی نسل کو حجاج بن یوسف نے لگوائے تھا لگوائے تھے ہاں جی اسے پتا چل گیا تھا اسے پتا تھا کہ اگر یہ اراب نہ لگائے گئے تو عجبیوں کے لیے قرآن پڑھنا قیامت ہو جائے گی اور اس کے بڑے فتنے برامت ہوں گے ٹھیک ہے تو آج انہوں نے جیسے کہ فرمایا زوار صاحب نے کہ بیٹی قرآن پڑھ لیتی ہے اردو نہیں پڑھا جاتا یہ ہے فرق اردو کے اوپر جب ہم نے اس کو کمپیوٹرائز کیا ہے تو اس کے اوپر اراب لگانا اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ نتیجے کے طور پہ اب جو کمپوزر ہے وہ کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے پر پیج ملنا ہوتا نا افضانہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیجز نکال سکے تو جب وہ اس کی طرف جاتا ہے تو وہ اراب کو مطلب جیسے کہتا ہے براڈ ڈی اوورلوک کر اور کمپیوٹر کی ایک اور مصیبت ہے اس میں اگر آپ ساتھ ساتھ میں اراب لگاتے جائیں تو مناسب ہیں اگر آپ نے بعد میں لگانے کی کبھی ہماگت کی تو وہ ایکچول کمپوزنگ سے بھی دس گنا زیادہ وقت لے جائے گا مشکل ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو بنیادی طور پہ تو یہ ہماری سہل پسندی نے ہماری اگری نسل کو گونگا کر دیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا ایک کام ہو سکتا آپ پوچھیں گے کیا کیا یہ کام نا میرے ایک بزرک دوست کرتے ہیں وہ مختلف کتابیں جو ہیں نا ان کو لے کے خاص طور پر انہوں نے مشتاغ یوسفی صاحب کی کتابوں پہ اراب لگانے شروع کر دی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میں یہی فارغ آدمی ہوں ما شاء اللہ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کے ہو گئے وہ مختلف کتابوں کے اوپر اراب لگاتے رہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ ایک کتاب پہ اراب لگا جائیں گے میں لگے کسی ایک بندے کے ہاتھ میری یہ کتاب آ گئی اور وہ اس کو پڑ گیا تو کم از کم اسے ایک کو تو آسانی ہو جائے گی میں نے کہا بڑا سپیلٹ ہے تو بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر مزید کام ہونا چاہیے لیکن یہ کسی نہیں کرنا ہے زوار صاحب آپ پہ ہی کرنا پہنا جی اور جو بچوں کو پڑھانے والی بات زوار صاحب جو اپنے میسیج کا ابتدائیہ لکھا کہ جب ہم اردو پڑھاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے آپ کا احساس بلکل ٹھیک ہے اردو کے استادوں کے پاس بیٹھ کے جو مجھے سمجھ آئی ہے اردو آسان زبان نہیں ہے اور دلچسپ بات یہ ہے پتہ نہیں میری یہ بات کس ساتھ تک درست ہے لیکن اردو کے اساتذہ کہتے ہیں کہ اردو کے کوئی ٹینسز نہیں ہے اردو کا کوئی ٹینس نہیں ہے انگریزی کی جس طرح سے تین پاسٹ فیوچر اور پریزنٹ اور ان کے آگے سے چار جار ٹینسز ہیں اردو کا کوئی ٹینس نہیں ہے کوئی نہیں کہا کا مطلب ہے بہت سارے جو مرضی جہاں سے مرضی اٹھا کے آپ کارتے جائیں اور پھر اس کے لئے دلیل ہم نے یہ گھڑی ہوئی ہے کہ اہل زبان کو کسی بھی قائدے قانون کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بات درست ہے گھرے بھی یہی کہتے ہیں لیکن یار جو جن کو اردو نہیں آتی ان کے لئے کوئی قائدہ قانون تو ہونا چاہیے نا بلکل کسی کو سکھانے بھی ہے کہ نہیں کہ ان پہ بھی یہی شرط لگانی ہے کہ تم جاؤ پیدا ہو اور پھر سیکھو اور پھر دعا پساؤ اس دنیا میں جی اور اس کی آخری بات اس انصلے کی یہ ہے کہ زبار صاحب میں آپ کو میوزک سے مثال دوں گا دادا جی کے موزے ہم نے یہ نام ضرور سنے ہیں استاذ سلامت علی خان زاکت علی خان ان کے نام سنے ان کو سنا کسی نے نہیں ہے جبکہ ویسٹرن سنگرز کو دیکھیں ایک سنگر ہے اس کا نام ہے بونتھن اس کے مرنے کے سو سال کے بعد اس کا میوزک ہٹ ہوا کیوں کیونکہ وہ میوزک کو لکھ کے دے گیا تھا لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی یہ معروف سنگرز ہیں انہوں نے اس حوالے سے لکھنے لکھانے کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہاں آگلی نسل ان کی ہائی جیک کارلی انڈینز نے با ختم ہوئی بات اوپی آئی کلاسیکل میوزک آگلی نسل کے اغواہ کر کے ان کی وہ کیا ہے متونڈ کر کیا نام ہے پورا اس کا پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ریٹائرڈ اداکار آیا انڈیا کی ٹھیک ہے اس کے نام کے آخر میں متونڈ کر آتا ہے پتہ نہیں اتنے پرانے مارڈل نہیں یاد رہتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ ہائی جیک ہو گئی اس لیے آپ دیکھئے زوار صاحب یہاں پہ بھی وہ ان کے ساتھ گانے وہ ان کو اپنی ویڈیوز میں لے گے گانے گاتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آہ پہ آجی کلاسیکل میوزک بڑے صغیر کا بڑا لیے پھر رہتے ہیں آہ بڑے غلام علی خان صاحب بڑے غلام علی خان صاحب میں نے سنا ہے جی میں اب بھی یوٹیوب کے اوپر آپ لکھیں گے ان کے روشنارہ بیگم ہو گئی یہ ہو گئی لیکن ان لوگوں نے اس وقت تو بڑا پبلک کو ایڈرٹین کیا بس پھر آپ نے نالی لے گا جی اور ہمارے سٹوڈیو میں بھی بہت سے سنگرز آتے ہیں وہ بھی ایک وجہ بتاتے ہیں زوار صاحب بڑے دلچسپ وجہ سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے صغیر کے لوگوں میں سے تاثب نہیں جاتا مثلا کوئی بھی بڑا استاد ہے اس کا ریاض یا ریاضت جگانے کی ہوتی ہے وہ اپنے لیے اور ہوگی بیٹے کے لیے اور ہوگی داماد کے لیے اور ہوگی شگرد کے لیے اور ہوگی ہم نالیج بھی ٹرو سپیرٹ میں آگے ٹرانسفر نہیں کرتے تاثب رکھتے ہیں کہ کیا سکھانا ہے اور کیا نہیں سکھانا یہ مسائل ہے اجاز اشرف کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ٹھوکر کے پاس ایک پارک تھا جو آہستہ آہستہ غائب ہوتا جا رہا ہے وہ گیا ہے ہوتا جا رہا ہے کہ یہ مطلب ہو چکا یا جی جس کا کچھ حصہ ریسکیو ڈبلمنٹ ڈبل ٹو کے پاس ہے ایک سڑک خادمی علا نے اس پارک کے درمیان سے نکال کر اس کو دو سومیں تقسیم کیا کچھ حصے پر قبضہ میں افیا نے قبضہ کر دیا اور باقی ٹھیکے دار اورنس ڈرین والے جو ہیں انہوں نے وہاں اپنے کنٹینرشن بلکل جی قبضہ ہو چکا کہتے ہیں یہ بھی پھر قصہ پارینہ ہو جائے گا ہاں جی بلکل ہو چکا ہے ہو جائے گا کی بنا مطلب ہے وہ قصہ پارینہ ہو گیا جی وہ پارک جو تھا جیسے اب ہم جائے نا لکشم بیٹ بیٹ کڑائی کے اوپر کڑائی کھانے کے لیے تھے رائل پارک یار یہاں پہ تو بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں دو دو تین تین منزلہ کی اور اس میں خواتین کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے پارک کہاں سے آگیا یہاں پہ یار اخی رائل پارک لیکن جب اس پہ قبضہ ہوا تھا تو وہاں پہ پارک ہی ہوتا تھا لوگوں نے رات تو رات پھر کیسے قبضے کی ہوں گے اور آو ملٹی سٹوری کھڑی کارڈیوں بڑا گجر بلڈنگ گنڈا سنگ بلڈنگ اور فلانی بلڈنگ رائل پارک لہور ہر فلم کے نیچے آپ دیکھیں رائل پارک کا ریٹ لکھا ہوتا تھا رائل پارک کا ڈریس لکھا ہوتا تھا جی وقاس تارک پوچھتے ہیں دادا جی پی ٹی آئی کی لوجک کے حساب سے کہ کپتان صاحب تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو بکواس کر کر کے اس کے خلاف اب واپس لے آئے نا پنجاب میں پنجاب میں جو یہ پرسوں ترسوں جو ٹرانسفر ہوئی ہیں اس کے بعد پوری شباز شریف کی ٹیم واپس آ گئی اچھا جی جن کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے دنیا کا الزام انہوں نے نہیں لگایا تھا اچھل اچھل کے انصافیوں نے اور اسے یوٹن بلکل نہیں کہتے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کون کون سے بکواس نے کی تھی وہ انہوں نے جو ہمارے خلاف بھی وہ کیوں نہ آئے وہ جالی آدمی بڑے جالی پھر رہے ہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں خیر پیٹی آئی میرے سارے جالی ہیں وہ ڈاکٹر ہے دو نمبر ڈاکٹر ہے وہ جس نے ہمارے خلاف سب سے زیادہ کمپین لیڈ کی تھی اور ڈاکٹر فرانویر کا کرا نال ہے آہو اچھا ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے بھی تو نمبر لوگ ہیں جالی لوگ ہیں انہوں نے کون سی کریکٹر اسیسنیشن نہیں چلائی تھی یہ فرنٹ من نا جی وہ اپنا فواہ چودری دیکھ لے یہ تو فرنٹ من ہے شباز شریف کے آپ پہ پیسے کٹ پکڑتے رہے ہیں ساری کوئی تیم آگئے اب میں تمہیں بتاؤں انہوں نے اہا چیما کو بھی جیل سے نکال کے واپس لانا ہے کیونکہ شباز شریف نے بندہ میریٹ پہ لگانا ہوتا تھا اور دادا جی ایک بات ہو رہا ہے بیرو کریٹ کی کیونکہ اس نے کام لینا ہوتا تھا اور کام لینا ہوتا تھا بیرو کریٹ کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ فرض کیجئے اہا بھائی جی میں خود سکھ دا پیا میں ٹرین ہو رہے ہیں جی جرا ٹرین ہو رہا ہے اس نے کیا کام کرنا ٹرین ہو رہا پیا اور دادا جی پھر اس میں ایکسپیئنس بھی اس حوالے سے میٹر کرتا ہے کہ فرض کیجئے الڈیے کا ایک ڈیریکٹر ہے بہت سا ڈیریکٹر الڈیے میں ہوتے ہیں لیکن جس نے اورنس ٹرین پہ یا میٹرو ٹرین پہ کام کیا ہوگا وہ ایکسپیئنس میں ذرا بہتر ہو جائے گا نہیں نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ میٹرو کے جتنے بھی فیوچر کے مسائل آئیں گے اسے پتا ہوگا اسے پتا ہوگا چائنیز کے ساتھ اس کی کمیونکیشن ہوگی وہ ان کی بات کو سمجھ رہا ہوگا وہ اس کی بات کو سمجھ رہے ہوں گے تو مسائل جلدی حل کرنے میں مدد ملے گی اس نے وہ سب پہ الزام لگایا گورننس کیا ہوتا ہے گورننس یہی ہوتا ہے اگر کوئی ایشو جنریٹ ہو تو آپ کے پاس چھٹکی بجا کے اس کا حل ہو اور دنیا بھر میں جو بیروکریسیز ہوتی ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے اس کا آپ کے پاس ریڈی میڈ حل پڑا ہو آپ وہ حل اٹھائیں ایمپلیمنٹ کریں اور پئیا نہ رکنے دیں ٹھیک ہے نا بس ہاں اگر آپ نے کام اکیس توپوں کی سلامی دے گئی شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور فلیگ لورنگ سیرمنی پہ ختم کرنا ہے تو پھر یہی کام کرتے رہے پھر اصل کام تو نہیں ہوگا جی گزر ہی جائے گا میٹرو بس تو نہیں چلے گی نہ ٹرین چلے گی رائٹ مدسر جویت پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ نئے پاکستان میں ڈپٹی بیروزگار ہو کے ایک روٹی پہ گزارا تو نہیں کر رہا نہیں ڈپٹی بیروزگار نہیں ڈپٹی چھوٹی تھے گیا بڑا خبیص قسم دا آدمی ہے وہ یاشی کاردہ پھیدے آج کر میں نے بھی کہہ رہا ہے سی توسی بھی آج ہو میں کہا نہیں یار چھوٹی نہیں گی کہنا سی اندر ٹور جانا ہے تو انہوں لے جانا انہوں نے آج ہو میرے نال میں نہیں کہا جی محمد سعید پوچھتے ہیں دادا جی یہ بتائیے کہ دو ہزار سترہ میں پاکستان کے سٹاک مارکیٹ نے تاریخ کا ریکارڈ بنایا لیکن اس کا اثر پروپٹی پہ کیوں نہیں آیا جی اس کے بعد کیا ہوا تھا فنما ویسے بھی دس سال کے اندر ایک ہی پروپٹی کا نائز آنا ہوتا میں اس کی ٹیکنیکل وجہ بتا دوں سعید صاحب کریکشن لینے کے بعد جب مارکیٹ ایکسپینڈ کرتی ہے تو آپ سے کئی مرتبہ بات ہوئی ہے ایکسپینڈ کے کیلکولیشن ہوتی ہے یا وہ ون سکسٹی ون پرسنٹ اٹھے گی یا ٹو سکسٹی ون پرسنٹ جائے گی تھری سکسٹی ون اور فور سکسٹی ون پرسنٹ تک اس میں موجود ہوتا ہے ایکسپینشن اب گزارش یہ ہے کہ پاناما کو اگر ہم نکال بھی دیں سٹاک مارکیٹ کے ایکسپینشن یہ بھی پوری نہیں ہوئی وہ پہلے گر گئی فنڈامینٹل کی وجہ سے ایک بات اس نے وہ رائز بنا تھا اور دوزار بیس اکیس تک لے کے جانا تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے وہ ہم نے بننے ہی نہیں دیا وہ ہم نے پرائم میسٹر کو کرپٹ کہہ کے اور ترنے دے دے کے اس کا بیڑا ہی گھڑک کر دیا مارکیٹ پہلے ہی دیکھ دیا اور آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں آپ نوٹ فرمالی جائے ٹیکنیکلز پہ مارکیٹ تریپنہزار ایکسو ستائیس والا ہائی توڑ کے اوپر جائے گی اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی سٹاک مارکیٹ تاریخ کے نئے ہائس کی طرف چلے گی ہماری پولیسیز کے وجہ سے جبکہ وہ ٹیکنیکلی ڈیو ہے اور وہ اسی حکومت میں ہوگا اسی عرصے میں اس نے ہو جانا ہے دوبارہ جب مارکیٹ اٹھے گی تو نکل نگل جائے گی ہم آپ کو ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں جی جی اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہوگا نہ نواز شریف کا نہ نہ عمران خان کا نہ نہ زرداری کا کسی کا کوئی کمال نہیں ہوگا اور چارٹ پہ آپ دیکھیں پہلے ہی ٹرپل بوٹم بن گئے مارکیٹ پہ یہاں سے اگر اٹھی تو پھر جائے گی بڑی خوفناک جی علی خان صاحب آپ کے میسیج کا بھیج شکریہ لاہور ہائی کورٹ کے جاج صاحب نے کیوں رزائن کیا اس پہ اب ہم کیا بات کریں اور کیوں کریں جبکہ ہمارے اپنے کے ساتھ جائے صاحب نے پوچھ لیا تھے لاہور ہی نہیں جی صحیح ہے رفان ٹیکس ٹائل کے ڈریکٹر شپ کے والے سے ان پہ الزام لگا تھا نا جی تو رفان ٹیکس ٹائل کا آفس ہے وہ فروزپور روڈ پہ ہوتا ہے ہوتے جا کے پوچھے ہوں جی عمران حبیب کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میں نے فائلز خریدی گلوپس ایوینیو فیز فور دو سال پہلے کہاں سے مارکٹ سے خریدی ہوں گی اچھا کہتے ہیں دادا جی بات یہ ہے یہ کتے سی یہ نہیں پتا مجھے لگ رہا ہے یہ گوادر میں تھا اچھا مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ گوادر میں میں چیک کر لیتا ہوں کہتے ہیں یہ وہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے دے رہے میں سوچ رہوں کہ انسٹرالمنٹ سٹاپ کر دوں ہاں جی گوادر میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گوادر میں اب عمران صاحب دو باتیں سن لیجئے پہلی بات گوادر میں ویسے ہی کنسٹرکشن پر پابندی ہے کانونی طور پر نمبر ٹو دادا جی جیسا بار بار کہتے ہیں آپ کس طرح ہو کہیں گے تو وہ آپ پہ الیگیشن لگا کے آپ کا پلوٹ کینسل کر دیں گے اب ان کو کینسل کرنا سستہ پڑے گا ان کو منافع ہوگا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا مشکل ویلہ نگا لیے اب آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ سے پیسے مٹھوڑنے لگیں ٹھیک ہے آپ ان کو نامٹھوڑنے دیں جی علی فاروق پوچھتے ہیں دادا جی آج کل چھے سو ساٹھ سی سی والی گاڑیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں جو کار پچھلے دنوں بارہ لاکھ میں بہت آسانی دستیاب تھی اب اس کی قیمت سولہ لاکھ سے بھی اوپر ہے ایسی صورت میں کیا یہ گاڑی خریدنی چاہیے اگر نہیں تو بہتر مالیج کے لیے کوئی مشورہ دیں دیکھئے گاڑی رکھنا آپ کے لیے مستقبل قریب میں ایک بہت بڑا ایشو بان جانا ہے یہ بات اپنے جگہ پہ حقیقت ہے تو پھر فوری طور پر سوال ہوگا تو پھر گاڑی نہ لیں گاڑی نہ لینا بھی مسئلے کا حال نہیں ہے کیونکہ گاڑی اتنی مہنگی ہو جانی ہے کہ اگر میں نے آپ کو گاڑی لینے سے روک دیا تو آپ نے دادے کو بد دعائیں بہت لینے ہیں کہ مجھے سستی مل رہی تھی دادے نہیں لینے لی اب مہنگی ہو گئی کیونکہ یہ گاڑیاں سارا جب ڈالر آپ کا ایک سو اسی دو سو بیس کی باتیں ہو رہی ہیں اور ڈالر اس پہ جائے گا تو گاڑی کیسے سستی رہے گی گاڑی بھی تو مہنگی ہوگی امپورٹڈ فورزیں تو سارے استعمال کر رہے ہیں لوکلائز تو ہم نے چھوڑی کوئی نہیں گاڑی کے اندر خاص طور پر چھے سو پچاس سیسی والی گاڑی کے اندر لوکلائزیشن نام کی بھی نہیں ہے ہنجن اور لائیں گے ادھر سے اور باڈی بھی ادھر سے اب وہ کہتے ہیں جی نیو مٹیریل جو ہے نا اسے کہتے ہیں ملٹیپل مٹیریل کی بنی ہوئی گاڑی یعنی کہ جی پلاسٹک اس کی باڈی کے پارٹس ہیں اس لیے ہمیں باہر سے مگوانے دیں پاکستان میں ایسی کوئی فسیلیٹی دستیاب نہیں ہے یہ کہہ کہ جناب انہوں نے لوکلائزیشن کی نہیں ہے گاڑی باہر سے آ جائے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی اور چھے سو ساٹھ سیسی گاڑی جو ہے وہ ای ای فائی ہے یعنی آپ اگر اس کو بہت زیادہ دبا کے نہیں چلاتے تو مائلیج بہتر ہے یہ آپ کو ہونڈا سٹی میں ٹیوٹا میں بھی مل جئے گی آپشن گاڑی دبا کے نہیں چلا رہے تو بہلکن اسمان سمی اور فیصل یعنی آپ گاڑی کو اوبر اور کریم میں نہیں چلا رہے تو جی اسمان سمی اور فیصل پیٹ زیادہ دونوں نے ایک ہی موضوع پہ بات کی کہتے ہیں تیتا جی بات یہ ہے انہیں رال کے گلتے نہیں کیتے ہیں ایک ہی بات کی ہے انہیں رال کے کوئی سادش نہیں کیتے ہیں کہتے ہیں فیصل وارڈا صاحب نے جتنا بڑا دعویٰ کیا وہ تو ایک طرف لیکن ان کے پاس کوئی کیلکولیشن تو ہوگی کہ ایسے کہہ دیا کہ اتنی نوکری ہیں گے کہ پان والا ٹھلے والا بھی ٹیکس دے گا کوئی کسی بنیاد پر تو بات کی ہوگی یہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا رب میں کیا کہوں آپ کو آپ ایسا کریں کہ یہ ان کے پاس کیلکولیشن ہوتی ہے جی لیکن ہوتی کیلکولیشن کوئی دوسری ہے ان کے پاس کیلکولیشن کیا ہے کہ آئیس جو ہے اس کی شیشی کھول کے ناک کے آگے جب رکھنی ہے تو سانس کتنی دیر اندر کھینچنا ہے یہ کیلکولیشن ان کے پاس موجود دادہ یہ تو بری بات ہے نہیں یا ایسی طرح کی کیلکولیشن ہے ان کے پاس اس لئے تو ہمیری ٹکہ بوٹی کر دیجئے گا ہاں اب دس پندرہ دن گزر تو گئے ہیں دس پندرہ دن گزر گئے ہیں دس پندرہ دن اور گزر جائیں گے وہ ایک ویک سے پانچ ویک پہ آیا تھا اب پانچ ویک گزر جانے تھے پھر اس کا ٹکہ کباب کھانے چلیں گے جی متصر جوید پوچھتے ہیں دادہ جی کیا شیخ رشید صاحب واقعی تنی نئی ٹرینیں چلا رہے ہیں یا بس بیان بازی ہے کیا مطلب نہیں ٹرینیں تو چلائیں ہیں انہوں نے لیکن بند بھی تو کر دی تھی ٹرینیں تو چلیں ہیں انہوں نے چلائیں ہیں لیکن اب انفاج نیٹلی یار یہ ساری وہ والی ٹرینیں ہیں جس کی تیاری اس نے کی ہوئی تھی خاجہ نے خاجہ نے اور خاجے سے یہ ٹرینیں تقریباً چھین لی گئی نا اس کو انڈر تھریٹ کر کے نا جے اس سے وہ ٹرینیں چھین لی گئیں اور ان کا فیتے یہ کاٹ رہا ہے ٹرین چلائنا ایک دن کا کام تو نہیں نہ ہوتا ریک ڈیزائن ہوتا ہے روٹ ڈیزائن ہوتا ہے روٹ کی کیلکولیشن ہوتی ہے بیسک ورک ہوتا ہے وہ کم از کم چھے مہینے سے ڈیڑھ سال لگ جاتا ہے ایک ٹرین کو ڈیزائن سے کر کے اس کے جگہ پہ لانے پہ بھلے آپ نے ریک امپورٹ کرنا ہے بھلے ری فربش کرنا ہے بھلے ری کنسٹرکٹ کرنا ہے چھے مہینے سے ڈیڑھ سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے کم از کم اس کی ٹرین کی تیاری جی سہی ہے اور سرکاری میکم ہے تو آپ اس کو بڑے رام سے دو ڈھائی سال تک بھی لے جا سکتے ہیں یہ وہ ٹرین نے جو پہلے پلان ہوئی تھی جیسے ہی آپ نے نئے انجن لیا تو نئے انجنوں کو چولے میں ڈالنا تھا ان سے کو کام کرنا تھا تو ساتھ میں پلان گئے ہوئی تھی یہ این کا کو کانٹیبیوشن نہیں ہے اور اتنے کم عرصے میں تو ٹرین تھوڑی چلتی اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس رات پیدا نہیں ہوا تھا شیخ رشیر جس رات کام کرنے والے بچے پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں کام کم کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ خد اور وہ ساری چیزیں پا کے بیوش پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو جہاں پہ جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ بولنا شروع کرتے وہ وہاں پہ بولنا شروع کرتے ملازم آدمی ہے نا اس کا کام نہیں ہے اس طرح کی پلانگیں کرنا ٹھیک ہے نا جی زفر اقبال پوچھتے ہیں دادا جی میں نے کچھ دن پہلے ایک خبر سنی کہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون دوبارہ سے شروع ہو رہے میں اسے کیسے اویل کر سکتا ہوں بیٹر جب شروع ہوگا تو اس کی ڈیٹیل آپ کو دادا پتہ شو میں چلے گی لیکن جتنے جھوٹ یہ بول رہے ہیں نا مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی فیصل واؤڈہ ٹائپ کے بندنی خبر جاری کیا تو انتظار کر لیں تھوڑے دن دادا جی سارے وہی پروگرام چلے چلائے دوبارہ چلا رہے ہیں انتظار کر لیں تھوڑے دن وہ بھی نہیں چلنے ان سے انتظار کر لیں تھوڑے دن پھر آپ کو ہم اسی پروگرام میں خبر دیں گے محبوب احمد پوچھتی ہیں دادا جی جو لوگ گوادر میں انویسٹمنٹ اب کر رہے ہیں یا جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کا فیچر ڈاؤٹ تو نہیں ہے دیکھئے یقیناً ایسی کو بات نہیں کہی جا سکتی مستقبل کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بس مشکلات ہیں تھوڑی سی انشاءاللہ یہ وقت نہیں رہے گا اچھا وقت آئے گا اور یہ مشکلات گزر جائیں گی بہتر ہو جائے گا میرے ملک پیارے پاکستان کے حق میں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا آپ اس وجہ سے نہیں کہ کپتان بڑا خوصورت ہے پریشان ویسے ہی نہیں ہونا اپنے راب پر بھروسہ کریں اللہ تبارک وطالعہ اس مسئیبت سے بھی نجات کرے گا ہمیں خوطہ خیلوں سے نجات ملے گی اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کے توفیق عطا کرے آمین آمین دادا جی بہت سکھ ہے سامنے کرام پولیٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تاشکہ دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبن وصیم احمد قدادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر